اسلام علیکم کمپیٹیو اکزائم اسپرینٹس امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج آپ کا بھائی حاضر ہو آج ایک نئی ویڈیو میں اور اس ویڈیو میں میں آپ لوگ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا ہوں جی انٹو نیمز اور سینو نیمز کے کہاں سے تیار کیا جائیں پیپر بی جو پریسی اور انڈ کمپوزیشن کا ہے اس میں جی بیس نمبر کی اپجیکٹیوز آتی ہیں یہ جو اپجیکٹیوز ہیں وہ انٹو نیمز اور سینو نیمز پر بیسٹ ہوتی ہیں ٹھیک ہے ٹین نمبر کی اس میں سینو نیمز آتے ہیں اور ٹین نمبر کے انٹو نیمز آتے ہیں تو بہت سے لوگ جو اس کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں اسپرینٹس وہ سمجھتے ہیں یہ شاید نیوز پیپر پڑھنے سے وہاں سے کور ہوتے ہیں اور اس کا کوئی اور سورس نہیں ہے لیکن جو اس کا اوثنٹک سورس جو ہے یہ جی آر ای ہے جی آر ای کی ورڈ لیسٹ جس میں یہ 750 جو ہیں وہ ورڈز ہیں انٹو نیمز اور سینو نیمز یعنی کہ ٹوٹل 50 ایکسر سائزز ہیں اگر آپ ان کو کور کرتے ہیں تو آپ کے 20 میں سے راؤنڈ باؤٹ 18 جو ہیں وہ کور ہو جاتے ہیں اور ان میں سے ہی آتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ایکسر سائز نمبر وان ہے یہ بک جو میرے پاس ہے وہ جی کریمدہ چکتائی کی بک ہے ٹھیک ہے انگلیش پریسیز اینڈ کمپوزیشن کے لیے یہ ایک ایسی بک ہے جس میں آپ پیپر بی کی سیاری جو ہے وہ ایزیلی کر سکتے ہیں پیپر بی کی تمام چیزیں اس میں مجود ہیں ٹھیک ہے پیپر بی میں سنٹینس کریکشن کرنی ہو چاہے آپ نے اوبجیکٹیوز کے لیے انٹو نیمز سینو نیمز کرنے ہو چاہے آپ نے وہ پیسیج کرنا ہو اردو کا پیسیج انگلیش میں ٹانسلیشن اس کے علاوہ کمپریہنشن اور پیپوزیشن ٹھیک ہے ایڈیمز ٹھیک ہے اس کے علاوہ پیر آف ورڈز انالوجی تمام چیزیں اس میں مجود ہیں ٹھیک ہے اب ان کو کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ روز کی جو ہیں وہ پانچ ایکسرسائزز کو یعنی کہ پڑھ لیں روز دیکھیں آدھا گھنٹہ لگے گا روز کی پانچ ایکسرسائزز کو کریں تو تقریباً دس دنوں میں جو ہیں اس کی تمام ایکسرسائزز ختم ہو جائیں گی ٹھیک ہے روز کی پانچ کریں گے تو دس دنوں میں پچاس ایکسرسائزز ختم ہو جائیں گی پھر اس کے بعد آپ جیس کے جو ہے وہ پریکٹس کے لیے اس کے پاس پیپرز کے ایم سی کی اس کو دیکھیں گے تو آپ کو کبر ہو جائے گا تو اس سے تیار کرنے سے آپ جب اٹھارہ نمبر جو ہیں وہ حاصل کر لیں گے پیپر بی میں تو یہ ایک بہت بڑا آج دے گا آپ کو پاس کروانے کے لیے پیپر بی میں کیونکہ کسی بھی پیپر کی ابجیکٹیو کا کافی بڑا رول ہوتا ہے اس پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے تو اس کے بعد اس کو کبر کرنے کے بعد آپ اس میں سے سنٹینس کریکشن بھی کر سکتے ہیں ایڈی ایم بھی کر سکتے ہیں پیرف ورڈز بھی کر سکتے ہیں تو یہ کافی اچھی بکس ہیں ٹھیک ہے اس بک اس بک کو تیار کرنے کے بعد آپ کے جو ہیں وہ پریسی کے پیپر میں کافی اچھی مارکس آ جائیں گے تو جو طریقہ کر میں نے آپ کو بتا دیا اس کو فولو کرتے ہوئے آپ کے جی آری کے ورڈ بھی کبر ہو جائیں گے اور آپ کی ابجیکٹیو بھی کبر ہو جائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو انفرمیٹیو لگی ہیں ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اپنا خیال رکھیں ٹینکیو اللہ حافظ